تو قرآن کے الفاظ دیکھو قل اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ اتلو ما حرما علیکم ربکم یا ربکم علیکم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے کون سے کام ہے جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا تو فورا ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے اللہ ہمیں خود بتا رہے بھائی مجھے رازی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا اور انداز دیکھو یہ تعالو گلد ایسے موقع پہ جیسے آدمی بچارہ وہ گھم رہا اور حیران سرگردان پھر رہا ہو اسے صحیح راستہ نہ مل رہا ہو تھوکرے کھا رہا ہوں یار اس فرقے کے پاس جاؤں اس کی تقریر سنوں خوبڑی گھمتی ہے نا آدمی کی راستہ بھولا وہاں تو بندہ بلاتا ہے ادھر آیا رہا میں تجھے بتاتا ہوں تو خام خام میں پتہ نہیں کبھی اس کے پاس جا رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کیا ہو گیا بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ بلاتے ہیں اب ہے بھائی وہ بچارہ ادھر جا کے وہ اس کو غلط وہ کہہ رہے انڈا موڑ ادھر ہے وہ کہہ رہے بیان عشاء کے بعد ہوتا ہے کوئی کہہ رہے مغری کے بعد ہوتا ہے کوئی کہہ رہے وہ ادھر بیٹھتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا وہ کہہ رہے بریانی وہاں اچھی ملتی ہے وہ کہہ رہے وہاں ہے تو آپ بلاتے ہیں اب ہے ادھر آ تو خام خام میں یہ انون آدمی ہے تو دوسرے ایک شہر سے آیا لوگ تجھے بے اکو پر ادھر آ آ میں تجھے بتاتا ہوں پھر آپ اسے تمیز سے بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو اللہ کا بھی انداز بولو قل اے نبی ان سے کہہ دو اور آج بھی کہہ رہے ہیں تعالو آو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو اپنی تقریروں میں بھی اسی چیز کو فوکس کرو ایران توران بیٹھ کے بیان جو ماضی کے قصے ہیں وہ ہو چکے ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بھی شیعہ سب سے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا یا اللہ مدد کے علاوہ کسی اور چیز کا نعرہ نہیں لگے نہ یا علی مدد نہ یا غوث آدم نہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں اللہ ایک ہے عبادت صرف اسی کی ہوگی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ تشرکو بھی شیعہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اور ان کو بتاؤ کہ ابا امہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہیں آرہی بات ان میں سے بہت سوں کا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا پریگننسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو زاجہ کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے اللہ فرماتے ہیں نَحْنُوا نَرُزُقُكُمْ وَيَّاہُمْ اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا آج یہ کتنا بڑا ہمارے آئے ہیں ایک اخلاقی جرم ہے کہ نسل روکی جا رہی ہے یہ کھلائیں گے کہاں سے یعنی آپ اپنے کیلکولیٹر پہ اور اپنے ارننگ پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہو اس کو بھول گیا جو پیدا کر رہا ہے یہ بہت بڑا جرم تب ہی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جیب پہ اللہ کو تو ڈشنری سے ہی نکال دیا اور کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُ زِنَا زِنَا کے قریب بھی مُتَا اور زِنَا میں کوئی فرق نہیں ہے خوب سمجھ لو دو گھنٹے کی شادی چار گھنٹے کی شادی پانچ گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا مُتَا جسے کہتے ہیں وہ زِنَا ہی کا دوسرا نام ہے مُتَا میں اور زِنَا میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے زِنَا تو چھپکے ہوتا ہے مُتَا میں دو گواہ ہوتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب زِنَا اگر دو گواہوں کی موجودی میں کر لو تو وہ مُتَا بن جائے گا انہ نے کہا ہی نکاح میں جو ہے نا زِنَا میں تو کام کیا نکل لیے مُتَا میں ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک مہینے کا دس منٹ کبھی ہو سکتا ہے گھنٹے کبھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے قرائے پہ لے لی ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے ایک سال کے لیے لے لی نکاح میں اور زِنَا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے شادی ہوئی ہے مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلو گی نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں ہے اور اسی بیس پہ عورت شادی کے لیے امادہ نہیں ہوتی اس کو پتہ ہے میں آؤں گی اپنی مردی تھے جا اپنی مردی تھے نہیں سکتی ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے مجھے بیوی بنا کے رکھ لئیے تب ہی وہ یہی سوچ کے آتی ہے کہ جس کے ساتھ قیامت تک رہ سکتی ہوں اس کے نکاح میں تو آؤں جس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے نکاح میں آنا ہی نہیں ہے وہ الگ بات ہے ہماری عدالتوں نے یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا کھلا کے اختیارات دے دے کے عورتوں کو تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق ہی ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتھلی گلی سے نگل لیے سمجھتے ہو تو متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے ولا تقرب الزنا زنا کرنا تو دور کی بعد اس کے قریب بھی مت پھٹکو لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنا میسج بازیاں اور ان سے دوستیاں یہ چیز زنا کے قریب لے کر جاتی ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ناب طول میں کمی مت کرو کیا مطلب جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو ڈنڈی مارتے ہو میں گورنمنٹ کے وہ ملازمین بھی داخل ہیں جو دفتر لیٹ پہنچتے ہیں کام دیر سے کرتے ہیں تنخواہ پوری لیتے ہیں وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں کام نہیں نہیں کرتے تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں وہ ٹیچر بھی داخل ہیں سکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر جو طلبہ کو دیانتداری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت بولو نا تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوئے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا فلان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا وہ ہی بھوڑنی کو بیٹھ کے قرآن تو کہہ رہے ہیں یہ مسائل ہے بھئی تمہارے تعالیٰ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جس چیز کی سو فیصد دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے درپے مت دو تفسر نہ کیا کرو ہر آدمی پھیکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آرہا ہے کرونا کے بارے میں اس چس کا کلپ آرہا ہے جس کو کرونا کی سپیلنگ نہیں آتی ہے ویکسین کے بارے میں اس کے تفسریں آرہے ہیں جس کو ویکسین کی علف بے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے درپے بغیر تحقیق کے باتیں مت اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں تو یہ ہمارے ایشوز ہیں اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے حکام دیئے وہ سارے ہاں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو باپ کا انتقال ہو گیا تمہارے چھوٹا بھائی ہے چھوٹی بہن ہے وہ یتیم ہے نا تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اببہ کی وراست کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بخر عید پہ کبڑے بنا کے دے دیا کرے بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو تو خطیب کی ذمہ داری ہے واعث کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال